الحمدللہ سیدنا محمد وعالی 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 سید جاکوب جیسے پوتا تھا کیا ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی ونو علیہ السلام کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی اور ان کے علاج میں سے دعوت علیہ السلام سلمان علیہ السلام ایوب یوسف موسیٰ حارون علیہ السلام کو بھی اور اسلام نئے کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں سورہ ازنان کی ایٹی پون نمبر آئے تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ توحید کی وضاحت کر رہے ہیں اس کو واضح کر رہے ہیں اور ایت ان اگرہمپل حضرت عبرہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں کیونکہ انہیں توحید کے حق ادار کیا گیا ایک بہت بڑی پیز تو انسانوں کے اندر ہوتی ہے ہمیشہ سے وہ ہے کہ انسان عزت کا سکا ہوتا ہے عزت کا مطلاش کی ہوتا ہے اور اس میں بھی ایک پیسائی کر دیا جائے تو انسانوں لوگوں کے دمیان میں عزت جاتا ہے اور بہت بڑی وجہ جو ہوتی ہے کہ انسان سیپ پارورڈ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی بات کو انبیاء کی بات کو سببول کرنے میں وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان لوگوں کو پریشنس دیتا ہے اور کیوں دیتا ہے کہ وہ عزت کریں اب جتنا بھی اس کی ڈرس سے جائے اور یہی آج کے آیات کی تشریح اور تفریر اس لیے اب اس کی ڈرس سے جائے تو لوگوں کے مابین رزر کے چیز میں آئے یعنی لوگ کے چیز کو عزت دیتے ہیں تو مختلف چیزیں ہیں جس کو دنیا کہا جاتا ہے اس میں ایک ہے کہ کسی شرح کی اپیئنس شرحی ہے کہ اس کے مال کتنا ہے وہ ہوتا کیا ہے بچوں کی اس سے کیا سکرٹس ہے سیس ساری چیزوں کو ملا جب آکے انسان کو عزت دی جاتی ہے دوسرا ایک انسان دوسرا انسان کی عزت کرتا ہے کسی کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو اس کی عزت کی جاتی ہے اگر کسی کے پاس یہ جنے زیادہ کم ہیں تو اس کی عزت کم کی جاتی ہے اب انبیاء جو میسیج لے کے آتے ہیں اس میں ایک میسیج یہی ہوتا ہے یا توحید کی ایک اسکلنیشن میں ایک اسکلنیشن یہ بھی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت سلاش کرو ایون عزت میں بھی توحید توحید کہ عزت کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سلاش کرو لوگوں کی عزت کے اندر عزت کی اگر تم نے پرواہ کی تو ہو سکتا ہے کہ ایک مقتہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بات کو بھکلا کرو اور یہی ہوتا رہا یہ سارے جو انبیاء ہیں ان کی قوم نے کیوں ریڈیکٹ کیا ہوئی ہے کہ وہ سمجھتے دے اگر ہم نے ان کی بات مانی ہماری عزت سم ہو جائے گی ہماری معاشرے میں جو سکیٹر سے وہ کم ہو گئے اس لیے یہ بھی بہت طلب بات ہے کہ انبیاء کے فالرز تھے ان میں سے کئی بات یاکثر ایسے ہی ہوا کہ ان کے فالرز میں زیادہ گروہ ہوتے تھے یہ دنیاوی طور سے سیٹر سوائز ہے کم درجہ کے لوگ ہوتے تو وہ فالرز میں زیادہ ہوتے تھے تو یہ بھی ایک وجہ اس کی ہوتی ہے کہ وہی بات یہ کہ بڑے لوگ کے ہوتے ہیں معاشرے کے سیٹر سوائز جن کے وہ مال زیادہ ہے یا ہوتا زیادہ ہے وہ عام طور پر اس سے سیٹر سے خیال کرتے ہیں وہ اپنی عزت لوگوں کے اندر در اس سے خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے فالرز کیا نبی کو تو ہماری عزت کم ہو جائے گی اور یہ بھی ان کے آڑے آ جاتی ہے اور یہی کیا مطق رہے گا آج کی یہی ہے کہ ہر انسان ہر معاشرے میں ایک میار قائم کر دیا جاتا ہے کیونکہ ایک معاشرہ تو بہتا ہے جو آق صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا دیادین کی دعوت کے بعد وہ تو all to very different معاشر ہیں وہاں پہ تو مال و طالب کی ڈسکیشن نہیں ہوتی تھی کہ مال تمہارے پاس کتنا ہے میرے پاس کتنا ہے توارا گھر چاہتا میرا گھر چاہتا تو وہاں پہ تو یہ ڈسکیشن ہی ختم ہو گئی تھی اور وجہ کیا تھی کیونکہ اس کے اندر بھی توحید آ سکی تھی کہ عزت والا وہ ہے جو کے جارہ تقوید والا ہے جس کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عزت والا ہے اس کا ایک عام کیا تھا ان والا عزت والا ہے تقوید والا ہے تو یہ معاشرہ جنیٹ ہوا کیونکہ وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنہ سے توحید قائم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عزت تو وہ عزت ہے لوگ کی پرواہ نہیں کی جاتی اور جب لوگ بھی زارے ایسے ہیں تو وہ بھی پرواہ نہیں کرتے وہ بھی عزت والے انہیں کو سمجھتے ہیں جو حرمت اپنا میں آگا حاضر رشید کا واقعہ ہے کہ بادشاہ تھے تو ایک بار وہ رات پار آرام کر رہے تھے تو شور ہوا تو ان کو صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے کوئی خیریت ہے یعنی کہ امن قائم ہے کوئی مسئلہ تو نہیں کچھ ساتھ کونے تو انہوں نے پتہ جب پروایا تو پتہ چلا کہ غالقل محدد جو ہیں ایک بہت بڑے محدد عبداللہ بن مارس رحمت اللہ وہ شہر میں انٹر ہوئے تھے اور لوگ ان کے استقبال کے لیے وہاں نکال آئے گئے اور وہ شور اٹھکا تھا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی وائس نے انہیں یہ کہا کہ دیکھو ایک ہے جو ہم حکومت کرتے ہیں ہم جسوں میں حکومت کرتے ہیں ایک ہے کہ جو یہ علم والے تقویٰ والے حکومت کرتے ہیں یہ لوگوں کے دلوں سے حکومت کرتے ہیں اب نوٹ نہیں تھی یہ سارا اتنا ان کا ویلکم کرنے کے لیے کہ اللہ تعالی محبت ڈال رہے تھے تقویٰ اور ان سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالی دلوں کے اندر لوگوں کی محبت ڈال رہے تھے ایمان والوں کے دلوں میں یہ اگلی بات سمجھیں گے کیوں کہ کئی کہہ سکتے ہیں کہ جو علم وطقہ والے کئی دنیا میں ظلیر کیے گئے نہیں بظاہر سے ان کو دلت کے سامنا کرنا پڑا وہ ایمان والوں کے ہاتھوں نہیں آمدار تو ہوتا وہ کفار کے ہاتھوں ہوتا کیونے گرفتار کر دیا یا انہیں جیلوں میں ڈال دیا جو بھی معاملہ ہم کے ساتھ پر تھی تو ایمان والے بالعموم ان کی عزت اور اکرام کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو کفر دیتے ہیں ان کی نظر میں عزت اور ذلت کچھ نہیں ہوتی لیکن ان کو بھی مصرح ہوگی تاں نلتا ہے جب عزت اور ذلت لوگوں کی قدر سے نکل چاہتا ہے اس پہ بھی وہ بالکل پیوری فائی کچھ کرتے ہیں ایک سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے مشاہد کی ضبان میں ان کی بکس کے اندر میں منشن ہیں کہ انسان کی توحید کا اندازہ تب ہوتا ہے وہ تب اللہ والا بنتا ہے جب مدھا اور ذم اس کے لئے برابر کرتے ہیں مدھا اور ذم برابر کرتے ہیں مدھا کہتے ہیں تاریخ کو ذم کہتے ہیں برائی کو تو کوئی تاریخ کو یہ برائی براثر ہے اس لئے کوئی قرصی پڑھ کرتے ہیں اسی لئے وہ ریاکشن بھی کمشو کرتے ہیں اب دیکھیں کتنی یہ لنک کرواتے ہیں جو ہم معاشرہ دیکھنا جاتے ہیں وہ اس سے لنک ہے جب یہ بات کہی جاری ہے کہ لوگوں کی عزت کی پرواہ کرنا تو یہی قصد معاشرہ کی بڑی قرابی ہوگی شادی کے وقت یہی چیز ہے کہ میری عزت رہا جائے اس کے لئے کیا ایک پورا نظام صلاب اس کے شادی کا طرزیں لے رہے یہ شادی میں دکھاؤں لوگوں کو کہ میں پاس پھر اس کے بعد عبادات میں وہ شامل ہے جانور لے رہے تو وہ تب کو دکھا رہے تو ہر چیز میں اس سیٹرس کا خیال اور اس نے کمپیٹیشن کہ میں آگے نکل جاؤں میں آگے نکل جاؤں اس سے کہا ہے فل موشہ قائم ہو گیا اب یہ ایک چیز یعنی روز کا دوسر لفظ مرز کا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے عزت اس کا خیال ہے اس لئے یہ صحیح ٹینشن موشہ میں خرید ہوگی اور وہ اخلاف سے رہو نکل جاؤں اب یہی بات ہو دی ایک عزت پہ انتوہی ہوگی یعنی کہ مجھے ایک پرواہ نہ ہو لوگوں کے سامنے کہ میری برائی کی گئی اچھائی کی گئی میری ایک پرواہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مستخوشنگا نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں میں کتنا عزت والا اور وہ کس بیسس پہ ہے وہ کس بیسس پہ ہے کس بیسس پہ ہے کہ میں اللہ کے کتنا کہاں مان دوں اللہ تعالیٰ کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات اتتتا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو خریش نہ بڑھتا ہے درست یہ خود آمسات بنی جاتا ہے یعنی یہ ایک بچہ ایک معاشرے کے اندر جب آتا ہے تو یہ خود بخود اس کے ذہن کے اندر آ جاتی ہے بات کہ عزت میری کتنی ہے عزت والا رہو اس لئے جیسے جوان ہوتا ہے اس کو اپنی پینے پر شکرنے کے فکر لگ جاتی ہے کہ لوگ میری عزت کریں پھر وہ نکاح ہوتا ہے اشادی ہوتی ہے سیکٹیکل لائک شروع ہوتی ہے دوستے باتا مال زیادہ ہو گھر بڑا ہو گاڑی بڑی ہو تاکہ لوگ میری عزت کریں حتیٰ کہ جب اولاد والا ہو جاتا ہے اس میڈل ایسے پہن جاتا ہے تو اسے ہوتا ہے میری اولاد ایک اچھر سیٹر سے پہن جاتا تاکہ لوگ میری تو یہ ایک فائکر چاہ رہا ہے حتیٰ کہ ملتان قبر میں چلا جاتا ہے تو یہ کیسے بریٹ ہے یہ کیسے ہو یہ سب ہوگا جب اللہ حالے لوگ منیں گے توحید آئے گا اب ایسے سے اس سے بھی نہیں آتا کہ کوئی برائی کرتا ہے کہ تم ایسے تم ایسے تم طرح ایسے اسے تباہی نہیں ہوتی وہ دیکھتے اللہ تعالیٰ کہ ہاں میرا کیا مقام کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے کسی معاشر اندر رہنا ہے تو اگر اس لیسے کو کیسے ختم کیا جائے یعنی میں کیسے اپنے اندر سے ختم کروں پھر لوگ برا کہہ رہے تھے کہ ہمارے بعد تو یہ بھی نہیں ہمارے بعد تو وہ بھی نہیں کہ ہونی ہی نہیں چیزی پر ہوگا لیکن کہنا کئی وہ سے جو بھی کہیں کہنا آسان ہے پیکٹیکلی اس سے کرنا مشکل ہے لیکن جب انسان پہید والا ہوتے یقین مانے یہ دل سے نکل جاتی ہے یقین مانے دل سے ہی فاق ہو جاتی ہے انسان کی صبح و شان ایک خود ہوتی ہے میں اللہ کہاں کہتا ہوں اللہ کہاں کہتا ہوں کوئی تاریخ بھی کرتا ہے کہ آپ تو بڑے نیک انسان آپ تو نوالے پڑھتے ہیں آپ تو ان والے آپ تو ایسے اسے اس کی تنوانی کہ یہ کہہ رہا ہے اصل تو وہاں کیا میرا مقام ہے اللہ کہاں میرا کیا مقام ہے وہ مجھے نہیں پڑھتا اس کے کہنے یا نہ کہنے سے یا کسی کے ذلیل کرنے یا نہ کہنے سے ان سے کچھ فرق نہیں پڑتا اب واقعی صحب فحمل سے سوچیں کچھ فرق پڑھ سکتا کچھ فرق پڑھ سکتا کچھ دنیا میں بھی کچھ فرق نہیں پڑھ سکتا کیوں کیونکہ جب انسان احسا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی حفیقی اس کی محبت لوگوں کے دلوں مٹھا جاتا ہے اس کی منعظم دی تو جو وہ چاہ بھی رہا ہے کہ لوگ مجھ سے میری ایسپیکٹ کریں تو وہ بھی اسے مل جاتی ہے دنیا کے اندر سے لیکن یہ قدیس تو اپنے اندر لائے یہ وہ دل کی کیفیت تو اپنے اندر لائے کہ لوگ کو بس ہی ہو جائے لا الہ الا اللہ اس لا کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ میں کسی کی پروانی کرتا اسوائے اللہ مجھے کسی کے سامنے عزت کا خیال نہیں ہے عزت کا میں طالب نہیں ہوں اسوائے اللہ تعالیٰ کیا تو یہ اس چیز سے ایک محنت کی ضرورت ہے اس چیز سے انسان کو اپنے آنکھیں کھوننے کی ضرورت ہے دل کی آنکھیں کھوننے کی ضرورت ہے کہ میں اللہ کے ہاں عزت والا بننے کی کوشش کروں لوگوں کے اب یہ سوچ آئی بھی تو اس نے اپنے آنکھ ملامت کرے میں کیوں آتی اندر سوچ کہ میں لوگوں کے اندر کہتا ہوں گاڑی کی ضرورت ہے بڑی سے بڑی اچھی سچی لے لیکن یہ اگر خیال آگیا کہ لوگ مجھے کہیں گے تعریف کریں گے کہ لوگ سامنے میں ایک سیٹس نلد ہو لے گا فورا بھی نفی کریں گے کہ میرے اندر بھی اپی کی توحید نہیں ہے میرے اندر ابھی شو اوک کا مادہ نہیں گیا میرے اندر ابھی دکھاوے کا مادہ نہیں گیا گھر اچھے دستے دھر میں رہے لیکن یہ اپنے دل کے پر خیال رکھے کہ کبھی یہ خیال نہ آئے کہ میں لوگ کیا کہوں گے اچھے سے اچھے بات پہنے کبھی یہ خیال نہ آئے کہ لوگ کیا کہیں گے اچھے سے اچھی اپنے سپنا ہے لیکن یہ خیال نہ آئے کہ لوگ کیا کہیں گے کیونکہ ہو گیا رہے کہ صرف انسان لوگ یہ مطابق بھی ہو جاتا ہے وہ کئی جیسے لوگ تعریف کریں گے لیکن کئی دین کی باتوں میں لوگ تعریف نہیں بھی کریں گے مثال بتا ہے اگر کوئی ڈاڑی رکھ لے تو وہ سب سے بہت سارے ملامت کریں اگر وہ یہ سمجھے گا لوگ کیا کہیں گے تو بات بات کہیں کہ وہ نکھ جائے گا اسی طرح ایک عورت پردہ کرتی ہے اس کو ہو سکتا کہیں لوگ کہ یہ کیا کرتی ہے تو پھر لوگوں کی اچھے لکھنا تو اسی طرح ہو سکتے ہیں انسان پر اپنا لب سے سکھیں گے کہ تمہاری شکل خصورت ہے تو اس میں داری نہ رکھتا ہے لب حملہ کر دیں اور یا عورت اگر خصورت ہے تو اس کا لفظ اندہ کرے گے کیوں پردہ کر رہی ہو تو بہت سارے حملے ہوتے ہیں اگر یہ توہیب نہیں ہوگی وہ وہاں سے انسان عمل سے لگ جاتے ہیں تو یہ تقریب ایسا چیز ہے یہ عمل سے لاسل ہے لوگ تاریخ کریں یا برائی کریں مجھے اس کی فروانی میں تو اللہ سے لئے کام کرتا اللہ سے لئے کام کرتا لوگ کی باتیں تو بنلتی رہتی ہے ایک تاریخ کرے گا ایک برائی کرے گا جو لوگ حد فکر میں موجود ہے معاشق ہے کس کس کو انسان خوش کرتا ہے کسی کو تو اللہ کو خوش کرنے جتنے لوگ خوش ہوتے ہو جائیں نہیں ہوتے نہ ہو اس کی فروانہ کرے گا اس کی فروانہ کرے گا یہ اصلاح حق سے اندر لگ لگ کتابوں میں ایک واقعہ لکھائے صحابی کا غالباً صحابی تھے یا صحابی یعنی یہ انشل ارہ کی بات تو پھر جنگ ہوئی اور جنگ میں مسلمانوں کو پتہ ہوئی تو بعد میں مانے دنیمت کٹھا کیا جا رہا تھا یعنی دشمنوں کا جو سامان کپچر کیا گیا وہ کٹھا کیا جا رہا تھا تو ایک شخص موہ پہ کپڑا لپیٹ کی کمینڈر کے پاس آیا اور اس کو ایک چیز پکڑا دی اور یہ پکڑا کے اس نے کہا کہ یہ مانت تھیں میں نے ملی تھی میں آپ کو دے گئے اور کے حوالے کوئی یہ کہہ کے واپسی کرا رہا کیا جب اس نے کمینڈر نے وہ چیز کھولی تو وہ بڑی کیمٹی چیلے جوہارات ہے تو کمینڈر نے واپسی اس نے کہا کہ یہ اتنی کیمٹی چیز اور اس کا کوئی گواہ نہیں تھا اگر تم چاہتے تو یہ تم رکھ لیتے تم چاہتے تو تم رکھ لیتے تمہیں بھی پتہ یعنی کسی وہ کیا پیسر تھا تم نے لے گئے تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں مسلمان ہوں یہ امانت ہی میرے پاس کسی کو نہیں پتا اللہ کو حد ہے تو ایک اب اس نے کہا کہ سب سے نام تو بتاؤ تم ہوں کون ایڈیٹیفکیشن تو لوگ میرا بھی لکھتا ہوں تو وہ موح دوستہ کر کے چل پڑے اور کہا کہ جس اللہ کے لیے چیز میں نے آپ کو دیئے وہ اللہ کو دے جانتا ہے بس پھلی چیز یہ لوگوں کی نہ باغا نہ تاریر نہ لوگوں کی غم ان کی برائیات کوئی میٹر نہ کرے یہ لوگ پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے یہ ہے جو معاشرہ بدل کر رکھ رہے ہیں یہ ہے جو دریا کے دھارے کے اگیز کر کر دکھاتے ہیں یہ لوگ آج پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہی روز ہوتے ہیں جب ہوں بھی تقریر بدل دیتے ہیں یہ بھی صرف اللہ کی پروڈیوس کرنے کی دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں امریکہ جانا ہوا تو وہاں سے بہت سائے لوگ میں سے پوری ڈاڑی رکھتی ہے یعنی کہ انہیں گوڑوں کو میں میرا ذہن میں خیال آیا ہے کہ چاہتے ہیں اوٹھوڈ اور سسنگ ہوں گے انہوں نے رکھی ویڈاڑی تو جو وہاں دیتے تھے نزبان تھے میں نے ان سے پوچھتیا میں نے کہا یہ کوئی خاص ٹیک ہے خاص لوگ ہیں جو داڑی اسی دنگوں پر یہ نظر آ لیا تو انہوں نے جواب دیئے کہ نہیں ایک ٹیک نہیں ہے خوضہ سے یہ کرسن بھی نہ ہو ایتھیاس ہو میں نے کہا یہ فیشن ہے آرکیل فیشن ہے کیونکہ انہوں نے ریسرک کے بعد یہ بات دیکھی جو بڑی ہن ہو رہی ہے کہ مرد کی جو وجاہت ہے خوبصورتی ہے وہ داڑی سے پڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے انہوں نے ٹرینٹ پیدا ہونا ہے جو داڑی رسول یہ ریلیجن بیس نہیں ہے تو بات اتلا نہیں مقصود ہے کہ انسان جو کرے اللہ کے لئے ٹرینٹ اب ٹرینٹ کی بات نہیں تو جن میں نہیں جانا ہوا وہاں ایک دیوار ہے مال ہے اس میں انہوں نے اپنے بات چاہوں کے نا پیچرز بنائی ہیں یعنی یہ جو ہاتھ سے بنائی گئی ہیں پیٹس کی گئی ہیں کوئی دیوار میں اور اوپر ایئر سن بھی لکھنے ہوئے یہ سن کے یہ سن کے اور ایک آنڈر کے اندر آنڈر کے لئے سال میں گیارہ دارت تو ایسی سے کوئی شروع ہو چاہتا ہے یعنی کہ اور سن ارادت آتا ہے اس میں ایک بڑی نوٹیبل بات یہ تھی کہ سکیزن فکٹین یا سکیزن ہنڈر تک جو بادشاہ کوئی پکچر جنہ اور بات میں کٹھیں تو جو تھے ان سب کی داڑھی اور سکیزن سکیزن ہنڈر کے بعد وہ ساری کم یا ختم ہو تو کہنے کہ وہاں ان کا ٹرینڈ تھا ریلیجن بیس کی تھی کیونکہ ریلیجن ان کا اس وقت سے باقی تھا یعنی لوگ پالوگ زیادہ کرتے اور اس کے بعد ریلیجن کو انہوں نے پالوگ کرنا کام کر دیا تو نکل گیا کیونکہ لوگ آئے کہ تم یہ نہیں کر سکتے جسے دنیا کے ہیروز ہیں ان کی اکثر کے باقی میں پڑی اس نہیں تھا چھوٹے عمر کے اندر نوجوانی اندر ان کو لوگوں نے کہا تم یہ نہیں کر سکتے تم نہیں کر سکتے تم تو دین کے ایک اصول اور اخلاق ایک اصول توحید یہ ہر بیماری کا علاق جیسا لاز تائم ذکر ہوا تا خوف کے انسان کے اندر ہوتا ہے یہ خوف کا بھی علاق توحید کس چیز کا خوف ہو جو انسان کو اللہ ستال لے کو کس چیز کا خوف جس پوائیٹ خوف کس چیز کا خوف ہے اگر وہ مالتا ہے سب اللہ کی طرف سے کس چیز کو خوف ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن جن کی روح مالشہ جن اور یہی وہ سارے صحافہ جو ایک کر کے اندریاں پڑھیں وہ سارے ایسے ہیں جو جن کی دنگ میں دھلک چاہتے حضر خال جن مری رضی اللہ تعالی نے کمینڈر ہے تو پھلیس نے وقت نے آرڈر کیا کہ ان کو کمینڈمنٹ سے ہٹھا دیں آم کپائی کی تعالی لگنے شروع آم کپائی کمینڈر اتھے نہیں اسے تک کمینڈر رہے خطوحات کی اور ایک آرڈر پہ ان کو اسے ہٹھایا گیا وہاں سوئی میں لڑھنا کی کوئی شکوہ نہیں کوئی شکوہ نہیں کیونکہ ہی نہیں دل کے اندر کچھ اللہ کہنا ہو تاریخ واہ پوزیشن کچھ نہیں تو یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے دنیا اندر انقلاب ترکتے ہیں وہ انقلاب مطلب کہ کہنا آسان کس ترام خور چسر وقت اندر انقلاب آجانا یہ معمولی سی سوری اور وہ مشرقین ہیں یہاں تو اللہ کو ماننے والوں چینج جانا ایک مشکل کام لگتا ہے ایک عادت ختم کرنا مشکل کام لگتا ہے ایک رسم کو ختم کرنا مشکل کام لگتا ہے وہ تو پوری کی پوری بھائی بتلی ہے جو شرط رضی یہ موٹیویشن یہ یہ جو قوت ہے یہ ایسے تو موٹیویشن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم بھی الحمدلللہ توحید والے قرآن کو پولا سننے والے قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے ہمیں دیکھ رہے کہ توحید ہمارے اندر بھی آج ہمارے دنگی کے مسئلح علم کی تکبر کی آج کہ لوگ مجھے سکھا گئے میں لوگ نظر میں نیچے آڑوں میں اُس احراد ہوں تو جب تب لوگ لیں نکلیں گے لڑائی بھگڑے بھی نہیں ختم ہونے جس کا تو رہی لوگ کی عزت کا خیال ہونے سب تک سو سو ریس لگی ہوئی ہے جس کون ہی پھین سکی ہے جس کی وجہ سے ہر بندہ بس سمانے کا لگا ہو ہے کہ کسی طرح مال سو پت چلا جائے اور اس کی جیس قرمان کرنے ہو رہی ہے اس کو کوئی علم کی بات نہیں کوئی ستریحات کی بات نہیں کوئی عبادات کی بات نہیں کیوں لوگ مجھ سک ہیں لوگ مجھ سک ہیں لوگ مجھ سک یہ اس کی تمہیز اس کا تب سے رکھے ہوا یہ اس لیے ہوا کرنا ہر یہ ہم بیان کر ہے دیکھو حضر ابراہیم انہیں اسلام کے دیکھو کسی جس کے پرواہ نہیں کسی جان انسان کو جس کا اپنی عزت پر پیاری ہوتی ساری دیکھ رہ مجمع انہیں آگ میں اٹھا کے تھنک جائے پڑھنا کہنا آسان پورا مجمع دیکھ اور آگ میں اٹھا کے تھنک جائے بیوی یعنی لوگوں کے اگر پاس کی مجمع کا خیال نہیں کیا بیوی اس محبت ہوتی ہے اس کو چھوڑ بچے محبت ہوتی اس تو لوگوں کے اللہ جو جو ہو سکتا اس کو قربان کیا اپنا اپنی عزة اپنی میں محبت ہوتی ہیں لوگوں سے وہ ہر چیز قربان کی مطلب سے حجرت کر گیا نہیں قوم مانگ حجرت کر گیا گھر بات کھوڑ دی یہ تو محبت کیوں کیونکہ ذہن میں اور یہ کومنسنس کومنسنس کی بات ہے کہ جب میں اس کو رب مان لیا خدا مان لیا اپنا رب مان لیا اب میں چون کسی کو خان لگ کروں اب یہ چند سی بات قرآن لگتے ہیں کہ تم کیسے مانتے مجھے راب جاتے دوسری طرح مانتے مجھے کہ یہ مجھے اگر وہ ان چیزوں سے کٹ جائے اللہ والوں سے یہ بس جاتی ہیں چیزیں کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے تو یہ توحید پیدا کریں جنگان کہتے توحید والے جنت میں جائیں توحید والے اللہ کی مقرد ہے توحید والوں کو سب جس ملتا تو فکر بتوں کو سجنا ان سے تو اللہ کی شکر ہے اللہ نے بتا لیا اس کے اندر خوج لگایا اپنے دل کے اندر میرے یہ بت تو نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ قرآن نے نف کو بھی کہا کہ نف کو اپنا رب بنالے تو انسان واقعی بنالیتا ہے یہ جو عزت ہوتی میری عزت یہ نف انسان کا ہوتا اس کو کتاب نہ اس کو بڑا کر لے اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوٹا کر لے اب جب انہ نے یہ کیا یہ جو قربان کیا تو اللہ تعالیٰ یہاں کہا کہ دیکھو ہوگی ان کا بظاہر وقتی چند سال کی مشکت ہوگی اس وقت آپ جانا پڑا منزلیں دیکھ لیا اس وقت بیوی کو چھوڑنا پڑا بچے کو قربان کرنا پڑا قوم سے نکل پڑا چند سال کی افرٹ کر لی لیکن یہ گروف کر دیا متحفید ہوگا تو پھر دیکھو میں نے کیا جا اب یہ وہ چیز ہے جس کو انسان تلاج کیا جا یہ یہ وہ چیز ہے جس انسان ڈھونڈ رہے سکون یہ وہ چیز ہے جس کے انسان خوش میں ہے لیکن وہ ایک شیط کے بعد ملتی ہے وہ اپنی انسان لینا جاتا تو تو ہی سنگی آنا چاہتا وہ قربانی نہیں دینا چاہتا نہیں تو مقام مجھے یہ ملنا چاہی تو یہ اصول اور جواب نہیں ہے دنیا بنی اسی ہے از مایہ جائے اس سپ لیتا ہے کوئی آگر روح کے بات کہہ جائے 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 پرواہ نہ کریں لیکن اس کے بعد اس کو مل جاتا ہے وہ اس جائے نہیں کہہ رہا اور ملتا ہے آج بھی لوگوں کو مل رہا ہے لوگ کی خوش کریں ان کے پاس بیٹھیں پھر چلے گا کیا ان لوگ کو پاس ہوتا ہے یا بیزا بیٹھیں ہیں اپنی آگ سینوں میں تو واقعی ایسے لوگ آج موجود ہیں تو اللہ تعالی نے یہاں پہ کہ اور اب رحیم اسلام کو اصحاب جیسا بیٹا ہو یا عقوب جیسا ہوتا اب یہاں سے نامات کا لیت ذکر ہو لیت کیوں انہیں تو ہی کام ذکر کر دی یا تو ہی کو پروک کر دیا بچے کو قربان کر دیا بطن کو چوت دیا دیکھو میں انہوں نے دکیار جیسے جاری ہوگئے انبیاء اسی میں آف اللہ علیہ حدایت کے ستش جاری ہوگے اتنی قربانیوں چوز کر لیا گئے انہیں لئے قربانیوں کے بعد تو یہی اس پر ہی حالات آرہے ہیں اب جو قربانیا دے رہے ہیں وہ اللہ تعالی منخص کر لیں یہی پہ یہ آج کی آی آی آج کی جو میں نے آئے پڑی وہ یہی تو ستم ہوتی ہیں کل وہ من سالحین یہ سالحین اسی طرح ہم حجر دیتے ہیں احسان کرنے والے تو کرے تو صحیح احسان کرے تو ایک سپ اٹھائے تو صحیح اٹھائے وہ وقت پائے گا دیکھیں ایک ورڈ اتر procrastination وہ دنیا نے آگے استعمال کر رہے ہیں کہ انسان پوٹپون کرتا ہے وہ کن ہوں گا ابھی نہیں بات میں اور یہ proof کن ہی کر رہا وہ کی ایک بیسک دنیا ایک انسان پوٹپون کر رہا اور وہ کیا ہے جو انسان کام کرنے چاہیے وہ انسان پوٹپون کر رہتا ہے کہ بعد میں کر لوں گا آنہ کہ اس پر سل لے میں سل تو یہ انسان دین میں بھی کر رہا کہ انسان آدھ آنے والی کل دنیا دنیا والا نے کہ جیسے دنیا ہوتی ہے نا وہ دنیا ہوتی ہوتی ہے لس دنیا بغیر ذہن میں کچھ نہیں ہوتا لس دنیا ایک کار اتنی میں بیٹھے کہ میرے اندر کیا خراب یہ کافی سے پتا ہوں تو اس کا تیسے ریزن کیا ریزن بہت چکر یہی ہوگا کہ میں لوگ کی پیچھا آڑیا پھ لوگ ایسا نہ کہ دیں لوگ ایسا نہ کہ بس ان چیزوں کو پوائنٹ آک کریں کہ آج کے بعد میں نے اس کنا سے تو پاؤبہ کرنی ہے آج کے بعد میں لوگ کی وقت پیچھے نہیں آج لوگ وقت کرنا بھی نہیں نہیں پیچھے بھی کیونکہ یہاں شیطان میں سبھی حملہ ہوتا کہ لوگ کو نکال لہے دیو سے تو لوگ تمہیں تعریف کرتے تو جب تو مسجد آتے لوگ لیکھتے ہیں لوگ ایسا نمازی حملہ کرتا ہے شیطان کہ ملے ایسے لوگ وہ کہتے ہیں بس ہوتا رہے ہماری دھر ہونی چیز جائے اپنی رسول کی رہی مختلف ہو رہے لیکن اللہ کے حکم لگ پھر لوگ کی وجہ کہ لوگ عمل کرنا ہے یہ حکول کہ کر رہا ہوں لوگ کسی جاؤں کہ لوگ نہ دیکھ رہے نہیں اور نہیں کرتا کروں اس لگ واہ کر دیں نہیں دونوں تین سے بچنا ہے لوگ ہیں ہی نہیں جو کروں گا وہ اللہ لیے جو نہیں کروں گا وہ اللہ لیے یہ مہین سمہنیاں بھی میری ویسی ہو جائیں گی جیسے میری محفلیں ہیں اور محفلیں ویسی ہوں گی جیسے سمہیں ہیں تو یہ دوگلی زندگی نسان نکلا آتا ہے کہ دون پرسنلیٹی اس کی دان کھوڑی آتی ہے تپر پرسی اس کی کیا معاملات ہوئے وہ پھر وہی تھے یعنی آزمائی تھے ان سر نے پروب کیا کہ ہم اللہ والے ہیں اللہ کی توحید پہ کامل ہیں ہم عمل میں اللہ پہ دیکھتے ہیں لوگ پہ نہیں دیکھتے ہیں اور پھر ان کو بھی اللہ دعا نے کامل دردی پہنچایا یعنی انبیاء کی دنگی میں یہی اچھا تو ہم تو حضرت ابراہیل اسلام کے ساتھ ہوا پھر یعقوب اسلام کا پورا پر یوسف سندر دیکھیں کیا ہوا لیکن اللہ تعالیٰ کی در نہیں چھوڑا توحید کو نہیں چھوڑا اور پھر کہا کہ نو اسلام کو ہمیں پہلے ہی دائی تھی نو اسلام حضرت ابراہیم اسلام کے عباو عزاد میں سے ہیں ان کو آدم سل سے پیدا ہوئے اس نے ان کو خات کا تذکرہ کیا اور ان کے الاعات میں سے دعوت سلمان ایوب یوسف موسیٰ اور حرون اسلام کو ہدایت دیتے سادہ انبیاء کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ سب انہیں کو الاعات ہوں انہیں 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 انبیاء کی رنگیاں دیکھیں تو کسی کو بادشاہ ملی دعوت سلمان اسلام کو بادشاہ ملی تو اللہ رہم کے نام ذکر اٹھے کیا انہیں انہیں ایوب یوسف تو یہ ان دونوں پہ آدمائی چاہئے مشکلات ہیں انہیں انہیں کیا تو ان کا تذکر اٹھا کیا وہ بھی ان کے الازوں میں جو سب میں کومن فیکٹر کیا کومن چی ری کوہید ہو دیکھ انہیں کسی سے پروان ہو کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں جس ہم لکھر کیا تو خوف ہوتی ہے کہ کوہید نہ ہو غم انسان کوہید نہ ہو کہ تی لوگ غم زدہ ہو کے غم بیان کر تی انسانی غم ہوتا ہے حضرت یاکوب علیہ بھی اندھے ہو کے رو کے بیٹے کی غم نہیں یہ انسانی ہے لیکن شکوہ 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 انسان کی اپنے غم پر نظر شکوہ نہ پیدا کسی شکوہ انسان کئی بہت ناشکری کرتا ہے شکوہ ایکشولی ایکلین ہوتا ہے ناشکری جتنی انفان ناشکری ہوتا ناشکری اور کیوں کیوں کہ نیمتے اگر دیکھے تو unlimited واقعی unlimited اگر شروع کرے جسم کی نیمتے جسم کے اندر جسم کے باہر پھر ان کے جتنے اسو سیٹیو سیکتر وہ بھی نیمت ہے وہ سیکتر میں کوئی چینج آجائے تو وہ نیمت نے چینج آجائے تو اتنی سیکتر ساری نیمت ہیں وہ کاؤنٹ نہیں کیجا سکتی اب اتنا پس ہے اُس میں خلطہ کیا کوئی ایک یہ چند ہے انسان سارا فکس ہونا چلایا ہے یہ نہیں نوجوانی میں کوئی اگام شادی ہوگی کوئی اور گام کی وہ ایسا اور ایسا چھوان ایسا بیری ایسی پھر ان کے کسی دائیوارس ہوگی یہ سیکتر کسی کا کاروبار ختم ہوگی وہ سیکتر کسی سابی نہیں یہ سیکتر تو ہے گام اس کا ڈینائیل نہیں لیکن اخر مسئلہ کیا ہے کہ فوکس سارا روم ان ہوگیا اس کی طرف یہ نہیں باقی چیزوں کو بھی سوچ اور حقیقت میں وہ اس کی کہ وہ حسان کار جائے گ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت کس لی مسئلہ میں سارا وقت حق نہیں عدا حقیقت ہے یعنی کہ کوئی عباد کر نہیں بتائی جا رہے حقیقت ہے اور وہ کیسے پہتا ہے جو بہت کیسے پہتا ہے یا کسی شادی نہیں یا کسی ڈائی ورس ہو جی اس ورہ سے ہم جائے تو اب وہ مسئلے کے انداز روم ہوت ہے کسی اور سے رہی جائے کوئی نہ اس کو مل جائے جی جس کے پر مسئلہ ہو رہا ایک اللہ آلے مل ان کے اولاد ہو سو انہوں بات کہی کہ میں نے اللہ پہ شکر ادار کیس پاس کہ آج میں ایک شک سے ملا جس کی فاغل ادار جب میں نے دیکھا کہ اس کو کتنی خیر دینی پڑ بہن نہ چلے جائے اور لڑکی بہن نہ چلی جائے اس کے سان جو کہ نہ کپڑا بخیال ہے نہ کتھی چیز بخیال ہے اور یہ ایک دن کا مستانی پوری اوپر اس کو سمبھال ہوا تو اسی طرح اتنے مسائل میں لوگ الجیں ہوئے کہ دنیا ہے اس لیے کوئی آئیڈیل جگہ تو ہے نہیں کہ انسان کہے کہ یہ آئیڈیل جگہ کیلئے کیلئے میں ساتھ ہوتے سمجھے کہ دنیا ہے اس لیے اور جس کے بڑے بڑے مسئلہ والے موجود ہیں میں چھو غم ذرہ ہوں میرے تو اتنا کچھ میرے ساتھ کے ساتھ ہے میرے صحت ہے لباس ہے عزت ہے اتنا کچھ ملا ہوا ہے کہ کاؤں نہیں کیا جانا تک تو اللہ تعالیٰ جب ایسے سے دیتے ہیں شکر دار تا رہے یہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی انسان حضر لیلتا ہے اللہ تعالیٰ سے آپ سکر اس کا حضر دیتے جائے گئے دنیا میں بہت تو شکر بدلے بھی مل جاتے اور یہی چیز پہلی تیسے سوسیوٹ بھی کرے اگر اللہ کے لئے کسی کسی ذلیل ہوا انسان کسی نے اس کو ذلیل کر دیا اور وجہ یہ اس کو عزت دے جائے دنیا دیکھے جیسے عزت دے اکثر یہی ہوتا ہے دنیا کو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر نے اس کو عجر دیتے ہیں دنیا والوں کو نہیں دکھاتے تو اصول یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے لئے کو بالی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا قد ناظر دیتے ہیں تو اتنی خصون کو ذہن پک کر گیا اس غم بھی ہلکے ہو گئے اس کے پریشانیاں غم جو بھی ایک رنگی میں وہ بھی ختم ہو گئے تو اس چیز کو اس توحیر کے لائے لوگوں آج سمیس یہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے اندر نکالے تو اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ایک کام کرنے والوں کو بدل دیتی ہیں تو یہ حضر رحیم کے کام نہیں ہے جو بھی شرط اللہ سب بن جائے گا تو ہم اس ویونس والوط وقل فضل اللہ علی العالمین ومن آبائه مذر ریات و اقوانه و اصبی نام و و ملوط علی اسلام کو بھی اور ان سب کو ہم نے بنی جہان سے لوگ مصدیر پخشی تھی و من آبائه و ذریعات و اسوانه و اصبی نام و حضر و ملوط ال ملوط و اور ان کے باپ زیادہ ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگ ہم نے ان سب کو مرکت تک سے راہ راست پہنچا دیا تھا یہ اللہ کی دیوئی ہدایت ہے جس کے ذریعے وقت بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے راہ راست پہنچا دیتا ہے اور اگر وہ شرک کرنے لگتے تو ان کے سارے میں ایک عمال حکارت ہو جاتے تو یہ اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتے ہیں عزت تک بطلاشی ہو عزت تک میرے پاس ہے دیکھو دنیا کیسی پڑھو کن کو عزت تک میرے پی ملی ہے تم بھی اس آر سے پتہ دو گے تمہیں بھی ملیں گی اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یعنی آج جو بات کی اس کے آر سے میں عزت یہ بھی شرک کرتے ہیں کہ مہار ہے لیکن عطول یہ ہے جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو اس کی اور کسی جیس کو نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ کوئی مشکل نہیں اس کے عملوں گلایا کر دے اس کے زندگی گلایا کر دے زندگی اور آخرت سے سکون دمیان آخرت سے سکون ہے یہ چیز میں وہ فحید میں ہم اقیقی طور سے فحید والے بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے احسان کر دے واقعا ہوا الحمدللہ جو آجا ہے اللہ حسین اللہ حسین محمد لا الہ الا انت سبحان اگر نسل من الظالمین یا لقا غابد ہو جہانت کے مالک ہیں قالت ہیں تمام تھاریخ ہیں تمام بڑائی ہیں تمام عطمتیں تمام خوبیاں تمام عطمتیں آپ کنیے ہیں یا اللہ پاک آپ کو احسان کہ آپ نے ہمیں ایمان نصیف فرمایا توحید نصیف فرمائی یا اللہ پاک ہمیں بطوں کے سرک سے اور جمعانی کس کس ولایوے کو بچا دیا یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں شکر گزار دنوں میں شامل کر لیجئے یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل کر دیجئے حقیقی توحید والوں میں شامل کر دیجئے یا اللہ پاک آپ ہمارے دنوں کی کیسیت جانتے ہیں اور جانے کس کس کو ہم نے بڑا بناتے بتایا ہوا ہے اللہ پاک اپنی رحمت سے ہر قسم کے بط کو ہمارے دنوں سے جور دیجئے ہمیں خالص اپنی توحید نصیف فرما دیجئے یا اللہ پاک جو گناہ ہوگے جیسے گناہ ہوگے اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے یا اللہ پاک ہم سب کو پریشانی سے بجائیے ہم سب کو آفیت والی رنگی نصیف سمائیے آفیت و ایمان والی موت نصیف سمائیے گا آفیت کے ساتھ حشق سماملہ فرما کر بلا عزاب بلا اشعال جانتے ہیں نصیف فرما دیجئے یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے والے نائم مطاعت سعجہ کی صحت امن و برکت اپنی رحمت کے ساتھ فرما دیجئے جو فور ہو جائے ان کے مقصد فرما دیجئے یا اللہ پاک پوری مسلم امہ پر رہن کے نظر ڈال دیجئے اعمال کی بیسلہ فرما دیجئے احوال کی بیسلہ فرما دیجئے یا اللہ پاک جو بھی خیرے آن صلی اللہ علیہ وسلم مانگیو خیرے نصیف فرما دیجئے دن شروع سے پناہ مانگیو شروع سے پناہ موسیقی